موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلی عزیز طلبہ و طالبات تاریخ اسلام کے زیل میں اس باڑیول میں ہم حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے بات کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ آپ خلافت کے منصب کو سبھا لیں مگر فتنہ پروروں کے حالات اور بلوائیوں کا وہ جو فتنہ گری عثمان غنی کی شہادت کی شکل میں آئی تھی آپ اس سے اشتناب برتنا چاہتے تھے آپ نے انکار کیا شروع میں لوگ حضرت زبیر و طلحہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی معذرت کی اب جو حالات آپ کے سامنے تھے مملکت اسلامیہ کے اور فتنوں کے جو نزاکت تھی اور حالات کے تقاضے تھے لوگ آپ پہ بھرپور طریقے سے زور ڈار رہے تھے آخرکار آپ نے مسجد نبوی میں اعلان عام کے ساتھ لوگوں کی بیعت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا انیس زلحج پینتیس ہجری صبحوں کے وقت مسجد نبوی میں خلیفہ چہارم کی بیعت ہوئی چھے سو چھپن عیسوی سے چھے سو اکسٹھ عیسوی تک چار سال آٹھ ماہ نو دن آپ نے امور خلافت کو سر انجام دیا منصف خلافت کو سبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا ختمہ ارشاد فرمایا اس میں لوگوں کو خیر کو اپنانے اور شر سے اشتناب کرنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے حرام و حلال کا خیال رکھنے ہر معاملے کے اندر اپنے اخروی انجام کو پیش نظر رکھنے کی نصیحت کی بعد ادا آپ نے گورنروں کو خطوت لکھے انہیں حکومتی معاملات کے اندر دیانت داری اخلاق آداب اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے حوالے سے نصیحتیں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو حالات حضرت علی مرتضی کو ملے وہ انتہائی پریشان کن تھے اس سے پہلے تک مسلمانوں کی جو جنگیں اور لڑائیاں تھی وہ غیر مسلموں اور کفار کے ساتھ ہوتی رہیں بدقسمتی سے یہ پہلا زمانہ آیا حالات کے تقاضوں کے تحت اثمان غنی کی شہادت کے بعد ان کے قتل کا قساس لینے کا مطالبہ بڑے زور و شور سے پیدا ہوا خود مسلمانوں کے اندر جس کی بنا پر تنازیات پیدا ہوئے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے اور ان اختلافات کی وجہ سے آپس میں جنگیں ہوئیں جس میں ہزار ہاں کی تعداد میں بدقسمتی سے مسلمان شہید ہوئے سن چھتیس ہجری میں جنگ جمل ہوئی سن سنتیس ہجری کے اندر جنگ سفین ہوئی سن اڑتیس ہجری کے اندر جنگ نہروان ہوئی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک اندرونی خلفشار پر کابو پانے کی جد و جہد کے اندر صرف ہو گیا مدینہ منورہ کی عزت اس کی حرمت کے تحفظ کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے مرکز خلافہ جو کیپیٹل تھا اسے مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل کیا تاکہ بار بار فوجیں مدینہ پر حمل آور نہ ہوتی رہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی طور پر مملکت کے علاقوں کی پھر تقسیم کی نئے صوباجات کا تائین کیا جن میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بہرین اممان یمن شام بسرہ کوفہ مصر فارس خراسان آزربائی جان اس طرح سے تقسیم کی گئی نئی طور پر انتظامی اعتبار تھے آپ نے اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو قاضی مقرر کیا جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ امانتدار عدل و انصاف کرنے والے معزز لوگ تھے جن کے فیصلے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں آپ کے مقرر کردہ قاضیوں کے اندر اب عبیدلہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس شرح بن حارس ابو موسیٰ اشری عبیدلہ بن مسعود عثمان بن حنیف قیس بن سعد امارہ بن شہاب قسم بن عباس جادہ بن حبیرہ خالد بن قبرہ یربوئی عباسود دولی اور اس طرح کے بڑے بڑے نامور لوگ تھے علم و فضل کے اندر جو یکتائے روزگار تھے آپ نے انہیں منصب قضاء پر بٹھایا تاکہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم ہو اور جو خلفشار پیدا ہوا ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے آپ نے اپنے دور خلافت میں مارکیٹس اور بازاروں کی تجارت کی اصلاح پر خاص توجہ دی لوگوں کے اندر مارکیٹ میں بہمی تعلقات خرید و فروخت کے معاملات کو شریعت اسلامی کے تابع کرنے کے لیے آپ نے احکامات دیئے خود بازاروں کا دورہ کرتے تھے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے ہدایات دیتے تھے ان کے مالی معاملات اور بزنس کے حوالے سے آپ کے زمانے میں قید خانہ بھی بنایا گیا اور قیدیوں کے لیے لباس اور کھانے پینے کا ایک باقاعدہ سسٹم وضع کیا گیا ہے پولس انسپیکٹرز کا تائین ہوا وضائف اور صدقات کی تقسیم میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے مساوات کا وہ جو ایکول طریقے سے برتنے کا سسٹم ہے آپ نے اس کو اختیار کیا سوبو کو خود مختیاری دی گئی جو گورنرز تھے جو امال تھے انہیں اختیارات دیئے گئے کہ اپنے علاقے کی جو زکاة ہے اور جو جزیا کلیکشن ہے اس کو اپنے علاقے کے ہی غوربہ کو کرا ضرورت مندوں پر تقسیم کیا جائے اس تقسیم کے بعد جو فاضل بچت ہو وہ مرکز خلافت کی طرف روانہ کیا جائے آپ نے اپنی خلافت کے اندر سابقہ خلافہ کی طرز پر نظام شورا کو برقرار رکھا صحابہ اکرام کی آراء کو اہمیت دی اہلِ بدر جو صحابہ اکرام موجود تھے کبار میں سے ان کی رائے کے ساتھ فیصلہ جات کیے جاتے تھے آپ نے اپنی خلافت میں قرآن مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی اور ان کے فیصلہ جات کے مطابق آپ نے نئے آنے والے مسائل کے فیصلے کیے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر چونکہ معاشرہ خلفشار کا شکار تھا تو آپ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے خصوصی طور پر احتوام کیا لوگوں کو تائین کیا تاکہ معاشرہ پھر اسی ڈگر پہ چلا جائے جس ڈگر میں قرونِ اولہ کے اندر موجود تھا عدل و انصاف کا خیال رکھا فتنوں اور فسادات کے باوجود آپ نے لوگوں کی جو شخصی آزادی تھی ان کا جو اپنے حقوق تھے پرسنل رائٹس تھے اس پہ کمپرمائز نہیں ہونے دیا شخصی آزادی کے تسلسل کو قائم رکھا اور پھر گوونروں اور امال کی نگرانی کرنے کے لیے مخبر مقرر کیے جو خفیہ طور پہ گوونرز کے جو معاملات ہوتے تھے اس کی رپورٹ کرتے تھے تاکہ ان کا احتساب کیا جا سکے اور آپ کی صیرت کے اندر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اندر ایک اور باب ہمیں تکمیل دین کے حوالے سے نظر آتا ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں اور باقی خلفاء کے زمانے میں الحمدللہ مسلمانوں کے درمیان کوئی فساد نہ تھا اور جنگ کفار کے ساتھ تھی اس کے احکامات پوری تفصیل کے ساتھ موجود تھے مگر یہ وہ واقعہ ہوا آپ کے زمانے میں کہ مسلمان آپس کے خلفشار کا شکار تھے اب مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کے مقتولین کا درجہ کیا ہوگا مسلمانوں کے فریق مخالف کے آپس میں مارے جانے والے لوگ ہیں ان کو کیا درجہ دیا جائے گا ان میں جو قیدی بنائے جائیں گے ان کی حکم کیا ہوگا ان میں جو مال و اسباب اکٹھا کیا جائے گا کیا وہ مال غنیمت سمجھ کے چھین لیا جائے گا آپ نے اس حوالے سے واضح ہدایات دیں اور یہ دین کا وہ چپٹر تھا جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اور آپ کے دور خلافت سے امت کو مہیا ہوا موسیقی موسیقی